سالر پاکستان بھائی جو ہم سولر پینلز لگا رہے ہیں اور سب کو مشورے دے رہے ہیں یہ تو مجھے لگ رہا ہے بیکار ہو چکے ہیں جو اس ٹائم پر مارکٹ میں سولر پینلز نہیں سولر پینلز آئے ہیں تھن فلم والے جو کہ کاغذ کی طرح یوں پھیلاتے جائیں اور آپ لگاتے جائیں آپ چاہے تو اپنے اردگرد لپیٹ لیں گاڑیوں کے اوپر لپیٹ لیں اپنے بیلڈنگز کو اس کے اردگرد لپیٹ لیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو ہم کیا ٹائم انگریز کر رہے ہیں ابھی تک یا لوگوں کو بے حکوب بنا رہے ہیں سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک انفرمیشن پہن سکے بلکل آپ نے ٹھیک ایڈنٹیفائی کیا ہے سوشل میڈیا پر ایک نئی پروڈکٹ کے بارے میں ایک ریپڈ کیمپین ہو رہی ہے جس کے اندر پروف کیا جا رہا ہے کہ تھن فلم پینلز کمال ہے باقی سب بیکار ہے تھن فلم پینلز ہی ہے اور باقی سب لگانا چھوڑ دیں آپ تو تھن فلم پینلز اور یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور یہ ابھی بلکل نئی اجاد ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے نارمل سولر پینلز ہیں وہ کچھ رہا ہو گئے ہیں یہ کیمپیننگ چل رہی ہے تو thin film panels جو ہیں وہ discuss کر لیتے ہیں وہ کیا ہیں وہ کوئی آج کی اجاز نہیں ہے وہ جب سے solar panels بن رہے ہیں normal تب سے thin film panels بھی بن رہے ہیں جو thin film panels ہے اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ rigid body میں نہیں ہوتے rigid body کو آسان الفاظ میں سمجھا جاتے ہیں کہ وہ fix rigid body اس کو کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ movement نہ ہو زیادہ flexibility نہ ہو جو آپ کا normal solar panel ہے اس میں اوپر tempered glass ہوتا ہے جس میں تھوڑی بہت flexibility ہوتی ہے بیچ میں silicon کی layer ہوتی ہے جس کو solar cell کہتے ہیں اور نیچے PVC کی sheet ہوتی ہے اور چاروں طرف aluminium کا frame ہوتا ہے تو وہ design ایسے کیا جاتا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت flexibility ہوتی ہے بالکل وہ rigid نہیں ہوتا 100% solid نہیں ہوتا بٹ اس میں تھوڑی بہت flexibility ہوتی ہے بٹ آپ اس کو bend نہیں کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں flexible کر کے بولیں کہ اب میں اس کو گولائی میں لگاتا ہوں اس میں جو اندر کا silicon کا جو cell ہوتا ہے جو solar cell ہوتا ہے آپ اس کو تو bend کر سکتے ہیں اگر آپ deconstruct کر دیں اپنے جو solar panel اس کو کریں deconstruct اور اس کا اپر کا گلاس ہوتا رہے ہیں نیچے کی PVC sheet ہوتا رہے ہیں چاروں طرف کا aluminium ہوتا رہے ہیں کیا بچا؟ سولر کا cell بچا جس کو آپ نے parallel جوڑ کے اس میں بس بارس لگا کے اس کو آپ نے ایک junction دے دی اگر آپ ایک cell کو یوں bend کریں گے وہ bend ہو جائے گا وہ amorphous material ہے جس میں flexibility بہت زیادہ ہے گلاس سے بھی بہت زیادہ ہے اور PVC کے آس پاس اسے بھی تھوڑی سی زیادہ ہی ہے اب آپ بولیں thin fill panels کو نئی اجاد نکلائی ہے کوئی نئی technology نکلائی ہے تو ایسا نہیں ہوا یہ بھی تو وہی چیز ہے یہ ایسے ہوا ہے کہ آپ نے اس کو deconstruct کر دیا ہے اس کی چیزیں اتار دی ہیں آپ نے بولا ہے شیشہ بھی اتارو PVC بھی اتارو اور فریم بھی اتارو اور اس پر ہلکی سی ایک PVC کی sheet چڑھا دیتے ہیں اوپر سے اور نیچے سے اور اب اس کو bend کر لو کیونکہ protection تو دینی ہے نا solar cell کو اوپن میں تو نہیں ایکسپوز تو نہیں کر سکتے اس میں current move کر رہا ہے اور dust accumulation کی ایسے پھر اور خراب ہو جاتا ہے دیگریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ نے یہ کیا ہے تو یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے یہ اتنی ہی پرانی ایجاد ہے جی طرح normal solar cell ہے آپ کا جی طرح normal solar panel ہے اب دوسری بات پہ آجیں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جس کی efficiency بہت زیادہ ہے جو آپ کا normal solar cell ہے اس کی کوئی efficiency نہیں ہے اور جو آپ کا thin fill panel ہے اس کی efficiency بہت ہے ٹھیک ہے جو آپ کو normal solar actually اندر جب solar cell دونوں کے برابر لگے ہوئے ہیں ایک ہی جیسے solar cell لگے ہوئے ہیں اگر آپ silicon base کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ same cell لگا رہے ہیں تو efficiency میں فرق نہیں آرہا اگر آپ material change کر لیں اور کسی اور exotic material پہ چلے جائیں کسی آپ experimental stage کے material پہ چلے جائیں جس کی cost کو آپ factory نہیں نہ کریں پروفسکائٹ کا بنا لیں اس پہ بہت research ہو رہی ہے آپ کسی اور material کو add کر لیں تو پھر of course efficiency میں فرق آ جائے گا اگر آپ اسی silicon layer کی بات کر رہے ہیں اسی cell کی بات کر رہے ہیں تو efficiency میں فرق نہیں آرہا اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کی cost بہت کام ہے یہ تو آپ کو 5 روپے میں ملے گا 8 روپے میں ملے گا 10 روپے میں آپ کو solar cell مل جائے گا پر وٹ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے جو solar cell ہے اس کی جو cost ہے وہ برابری ہے باقی ادھر آپ aluminium کا frame لگاتے ہیں ادھر آپ باقی اس کو protection دیتے ہیں ادھر آپ کو protection نہیں دے رہے جو solar cell آپ کا جو solar panel خراب ہونے کے chances ہیں آپ نے یوں لیا آپ نے یوں پچکا دیا ٹوٹنے کے chances بڑھ جاتے ہیں جو آپ کا rigid body کا solar cell ہے اس کے damage ہونے کے chances اس طرح کم ہے کہ ہوا سے یہ والا اڑ سکتا ہے اس کو آپ کہاں جوڑیں گے اچھا اس پہ بھی آئے تھے یہ ایک چوتھا aspect ہے جو تیسرا aspect ہے کہ سولر سیل کی cost بہت کام ہے تو سولر سیل وہی ہے سولر سیل کی cost میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے چوتھا aspect ہے کہ اس کی installation آسان ہے تو installation اس کی آسان ہے یہ بات جنوین ہے کہ جو آپ کا flexible solar panel ہے اس کی installation آسان ہے اگر آپ گاڑی کے bonnet پر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو چپکا سکتے ہیں اس کو نہیں چپکا سکتے ہیں اس کو آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے چارتروں material اس کا اپنا وزن بھی ہے but on the other hand جو آپ کا normal solar panel ہے وہ اس کی اپنی ایک rigid body ہے اور اس کا اپنا ایک load برداشت کرنے کا ایک mechanism ہے جس کے درہو آپ اس کو کہیں نہ کہیں جوڑ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا ایک frame بنا کے اس کو آپ لگا سکتے ہیں آپ اس کو height پر لگا لیں نیچے کی جگہ نکال لیں but یہ جو آپ کا thin film والا solar panel ہے اس کو لگانے کے لیے آپ کو again کوئی body چاہیے کوئی surface چاہیے یا آپ لکڑی کا کوئی frame بنائیں گے یا آپ کسی گاڑی کے bonnet پر چپکائیں گے یا دیواروں پر چپکا رہے ہوں گے یا چھت کی زمین پر چپکا رہے ہوں گے تو اس کو آپ کو paste کرنا پڑے گا اب اگر تو دیواروں پر چپکائیں گے best application ہے کسی نے اس کو touch نہیں کرنا کسی نے اس پر چڑھنا نہیں ہے کہ وہ خراب ہو جائے لیکن پھر یہ فرق آجے گا کہ دیواروں کی تو ایک fix direction ہوتی ہے 24 hours جو آپ کے 6 سے 8 گھنٹے کی sun light ہے اس میں وہ maximum absorption تو نہیں کر پائیں گے اور ساری دیواروں پر نہیں بھی پڑھتی دو اندر کی دیواروں پر نہیں پڑھتی بلکل نیچے کی دیواروں پر آسپڑوس کی دیواروں کی بیرے سے shadow ہوتا ہے زیادہ تر ٹائی اور اگر چھت پر آپ نے بچھا ہی دیا تو پھر آپ چلیں گے کیسے اب چھت پر بچھا دیں گے اس کے اوپر چلیں گے مٹی والے پاؤں آئیں گے scratches لگیں گے جو اس کا اوپر کا surface ہے وہ scratches کے ساتھ وقت کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو جائے گا یہی کام آپ solar panel کی glass پر کر لیں آپ مٹی لیں اور رگڑتے جائیں اس کو سال بعد دیکھیں وہ اتنے scratches ہوں گے کہ وہ production ہی نہیں کرے گا کوئی scratch proof تو glass نہیں ہے نا آپ کا تو بھر اتنی سی بات ہے کوئی نئی ایجاد ایسے نہیں نکلی کہ وہ اس نے پچھلی ساری ایجادات کو مات دے دیو ایک different application ہے اس کی اپنے use cases ہیں اس کی اپنی utility ہے اگر آپ ایک solar car بنانا چاہ رہے ہیں تو solar car میں آپ یہ جو normal گھر کے اوپر solar panel لگاتے ہیں یہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا اپنا weight ہے پہلی بات پھر وہ گاڑی کے panels کے مطابق bend نہیں ہوتا آپ اس کو side کے دروازے پہ نہیں لگا سکتے آپ bonnet پہ نہیں لگا سکتے جو thin film flexible solar panel ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں وہ بہت اچھا utility ہے آپ کو bendable surfaces پہ لگانے کے لیے جہاں پہ آپ نے اس پہ چڑکیں خراب نہیں کرتے اور جو چھتے ہیں جو rooftop installations ہیں جو industrial scale applications ہیں جو utility scale gigawatt کی installations ہیں وہاں thin film apparently لگ سکتا کیونکہ وہاں پھر آپ کو جو اس کے accessory میں جو support structure بنانے پڑیں گے سارے آپ کی investment وہاں ہو رہی ہوگی کیونکہ جب آپ utility scale پہ gigawatt کی capacity کا plant لگاتے ہیں تو آپ کے جو civil works ہوتے ہیں اور جو آپ کا structure کی cost ہوتی آپ اس کو جتنا کم رکھ سکتے ہیں آپ رکھتے ہیں کیونکہ جو manufacturer تھا اس نے جب rigid body کا normal structure normal solar panel بنایا ہے تو اس نے cost of production جو تھی اپنی کم کر لی economies of scale سے basic economic concept ہے کہ اس نے اتنی mass production کری کہ وہ جو aluminium اور PVC اور glass کی اوپر کی cost آئی وہ اس نے کم کر لی اس نے اتنی quantity میں بنا دیا کہ وہ cost کام آگئے اب آپ وہ چیز اگر اپنی site پہ بیٹھ کے خود بنائیں گے تو آپ کی cost اس factory والے سے زیادہ آئے گی کیونکہ آپ بنا رہے ہوں گے ایک gigawatt کا وہ بنا رہا ہے سو کے سو gigawatt میں ہزاروں gigawatt میں وہ global supplier ہے آپ صرف اپنی demand کے لیے بنانے لگے ہیں تو آپ اتنا سستہ نہیں بنا پائیں گے جتنا وہ بنا رہے کیونکہ وہ globally sell کر رہے ہیں پہلی بات آپ تو sell نہیں کر رہے آپ کا تو aim ہی وہ نہیں ہے کہ میں سستہ سے سستہ اور اچھا سے اچھا بنا لوں دوسرا آپ quantity بھی وہ نہیں لا پا رہے ہیں آپ تو اس کے آس پاس کی quantity بھی نہیں ہیں تو وہ آپ کو ایک usable application دے رہا ہے کہ جہاں آپ نے لگانے ہیں اب آپ کو rigid ہی چاہیے بات آپ بولیں کہ میں یہاں تھن فلم لگاؤں گا تو آپ کو پھر وہ باقی جو supporting structure ہے اس میں مہنگا پڑ جائے گا تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کا آپس میں کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو مات دے دی اور اس نے اس کو مات دے دی سیل تو ایک ہی ہے ایک ہی سولر سیل ہے ایک ہی basis ہے ایک ہی fundamentals ہیں دونوں سولر سولر جو آپ کی sunlight پر فوٹون سے capture کر کے excitation کے through اپلیکیشن میں فرق ہے کیونکہ جو دونوں کی construction اس میں فرق ہے آپ ایک motorcycle two wheeler وہ بھی petrol engine پر چلتی ہے ایک گاڑی بھی petrol engine پر چلتی ہے ایک train بھی diesel engine پر چلتی ہے combustion engine ہے ایک جہاز بھی combustion engine پر چلتا ہے ایک ship بھی combustion engine پر چلتا ہے سب کی applications میں فرق ہے جہاز کا مقصد الگ ہے ہوای جہاز کا الگ ہے بہری جہاز کا الگ ہے گاڑی کا مقصد موٹر سائیکل کا مقصد الگ ہے ساروں کے ساروں کا جو relation ہے وہ یہی ہے کہ سب میں اگر combustion engine لگا ہوا ہے جو فیول کی بیس پر چلتا ہے تو وہ similar ہے یہ بھی اتنا سی کونسپٹ اب آپ اپنی application کو define کریں آپ کو کہاں لگانا ہے کس مقصد کے لیے لگانا ہے اور اس مقصد کے لیے کیا چیز usable ہے آپ وہ لگائیں بلکم اب اس سے آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی abundantly کیا available کیونکہ آپ نے وہ چیز لگوانی ہے جو آپ کو readily مل جائے بہترین پیسوں میں ملے اور بہترین چیز ملے اور ایسی چیز ملے جس کے solutions آپ کو readily مل جائیں انوکی سی چیز آپ اپنے end پر مانگوا سکتے ہیں اس کی installation میں اس کی after sales میں اس کی services میں اور اس کے diagnosis میں اگر آپ کری نہیں پائیں گے یا آپ کو یہاں پر support نہیں ملے گی تو پھر آپ اپنے area میں وہ نہ دیکھیں آپ اپنے area میں وہی چیز دیکھیں جو آپ manage کر پائیں گے اور جس سے آپ maximum فائدہ اٹھا پائیں گے انوکی چیز لے کے رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ اٹھانے آپ thin film سے flexible soroplan سے فائدہ لے سکتے ہیں بلکل نہیں اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ وہ چیز لے لیں جس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں صرف sell باہر سے import کر کے اس پر اپنا کوئی material لگا کہ میں اس سے بجلی بنائے لوں گا تو آپ وہ کر لیں یہ بھی یہی کر رہے ہیں sell مقواہ یہ بھی گلاس کے اندر سینڈوچ کر کے دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں پولیسٹر کی sheet لگایتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں کسی اور کی sheet لگایتا ہوں آپ لکڑی چھوڑ دیں لے سکتے ہیں لے بلکہ رکھلے ویڈیو کو wrap up کریں شاید کو لائک کریں سبسرائب کریں زیادہ شیئر کریں کومنٹ سے بتائیں آپ کی نظروں سے کس طرح کی ویڈیوز گزر رہی ہیں کیا آپ کی ریسرچ ہے سولر فلیکسبل سیلز کے بارے میں اور کیا نئی ایجاد ہو اور کیا ایمپرویمنٹ کی جا سکتی ہیں سوڑ پینل کے اندر تاکہ ایفیشنسیز میں بھی اضافہ ہو اور ایسی میں بھی آسانی ہو تاکہ زیادہ زیادہ رینویویویبلز کی جو ایسی بڑھ سکے کومنٹ سے بتائیں آج کے لئے جیتا thank you